اگلی چیز یہ میں بھائیوں میں بہنیں اور یہ مسئلہ بہت ریلیٹڈ ہے کہ اگر قضاء جو پیٹ میں جاتی ہے وہ حرام جا رہی ہے تو یاد رکھئے کہ آپ کی دعا میں یہ چیز بیریئر ہے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال بتائی ایک شخص کے بارے میں یتیل اس سفر جو لمبے سفر پر تھا بال بکھرے ہوئے دھول پوری اس کے اوپر دھول سفر میں ہے بہت مشکل سفر ہے منظر جو دیکھ کر سمجھ میں آرہا ہے کہ بہت مشکل سفر سے وہ انسان گزر رہا تھا آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا کھانا حرام ہے اس کا پانی بھی حرام ہے اس کے کپڑے حرام ہیں حرام گزہ اس کے اندر ہے اسے کیسے دعا کا جواب ملے گا اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایکسٹریم چیزیں بتائی ایک تو ایک ایسا شخص جو سفر پر ہے سفر پر خاص دعا قبول ہوتی ہے پریشانی میں ہے پریشانی میں خاص دعا قبول ہوتی ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے دعا قبولیت کی چیزوں میں سے ہے دبل دہرارہ ہے دعا قبولیت کے آداب میں سے ہے لیکن اس کی گزہ حرام ہے اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزہ حلال ہونا مطلب کہ جو نرشمنٹ جو جیب میں پیسے ہو جو گزہ ہو جو خود کھاتے ہیں جو کھلاتے ہیں بیوی بچوں کو وہ حلال کھلانا چاہیے تو دعا کی قبولیت ہوگی اور نہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی بہت سیریز بات ہے یہ مطلب 돼요 مطلب Brew جنس